سٹوری کی شروعات کرتے ہیں اور آج کی پہلی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی کی سرکشہ میں سیندھ لگی ہے اہمد آباد پولیس نے صورت کی ایک محلہ کو گرفتار کیا ہے یہ محلہ گاندینہ گر میں نریندر موڈی کے دفتر میں دھاردار ہتیار کے ساتھ داخل ہو گئی تھی گجرات کے سی ایم نریندر موڈی کے سرکشہ میں بڑی سیندھ ماری کا خلاصہ ہوا ہے گاندینہ گر میں راج سرکار کے نئے سچیوالے سورنم سنکل میں شکروار کی شام چھے بجے اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب یہاں بیلڈنگ کے پھیتر دوسرے نمبر کے سیکیوریٹی بیریئر کے پاس لگا لارم پج اٹھا تب یہاں ایک محلہ کی چیکنگ ہو رہی تھی اس کے پرس کی جانچ کی گئی تو اس میں ایک لمبا چاکو ملا جسے چھپا کر رکھا گیا تھا پیٹی سال کے زویرہ عثمان حافظ نام کے محلہ سورت کی رہنے والی ہے زویرہ عثمان حاجی اس نے ایڈریس بتا ہے ہمدعباد کا 805 ایم بی ٹاور بی بلوک خانپور ہمدعباد لیکن وہاں رہنے والی نہیں ہے اس کا انٹروڈیشن کیا ہے تو وہ ویسے رہنے والی سورت کی ہے تو سورت اس کے ماں باپ بھائی بہن سب ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح بینہ شروعاتی جانچ کے یہ محلہ بیلڈنگ کے دوسرے چیکنگ پوائنٹ تک پہنچ گئی 150 کروڑ کی لاغت سے موڈی سرکار کا نیا دفتر حال ہی میں بن کر تیار ہوا ہے اس میں کرے سرکشہ انتظام کے جانے کے دعوے کیا گئے تھے اب اس بات کی جانچ ہو رہی ہے کہ بینہ پاس کے اور بینہ پوری جانچ کے یہ محلہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی حافظ کو گرفتار کر لیا گیا ہے شروع میں اس نے پولس کے سوالوں کے ماکول جواب نہیں دی اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ سچی والے میں چاکو لے کر کیا کرنے آئی تھی اس وجہ سے اس پر شک اور بھی گہرا ہو گیا ہے یہ ویپن دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہندر گونے گار ساتھ میں رکھے ایسا ویپن ہے اس لئے اس کو ویپن رکھنے کے بارے میں ایک فائر لانچ کیا ہے سلحال گرفتار محلہ سے پوچھتا جاری ہے شروعاتی تفتیش میں یہ بھلاسہ ہوا ہے کہ اس نے بھروچ سے یہ چاکو خرید آتا الویند شرمہ احمد آباد انڈیا نوز تو گجرات کے مکہ منتری کی سرکشہ میں سیندھ کا یہ معاملہ ہے آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے حافظ نام کی یہ محلہ دھاردار ہتیار کے ساتھ داخل ہو رہی تھی اور میٹل ڈیٹیکٹر کے نیچے سے جب یہ گزری ہے تو پھر وہاں علام بجا ہے اور تب اسے پکڑا گیا یہ محلہ گاندی نغر میں نرندر موڈی کے نئے دفتر میں دھاردار ہتیار کے ساتھ داخل ہو رہی تھی یہ دیکھئے یہ ہے نیا دفتر جس میں یہ محلہ داخل ہو رہی تھی کیا اس کے ارادے تھے یہ اس سے باتشیت کے بات پتا چلے گا لیکن ایک بڑا سا چاکو اس کے سامان سے برامت کیا ہے یہ دیکھئے یہ ہے وہ ہتیار دھاردار ہتیار جس کے ساتھ یہ محلہ داخل ہو رہی تھی گاندی نغر میں نرندر موڈی کے نئے دفتر میں ہمارے سبات آتا اروند اس وقت تو چڑھ رہے ہیں اروند اس محلہ سے اب تک پولیس پوچھتاج بھی کر چکی ہوگی کیا کچھ سامنے آیا دیکھے پھل حال اس محلہ کو ایسو جی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پولیس اس کا بیک گراؤنڈ خاننے کی کوشش کر رہی ہے چونکہ یہ محلہ صورت کے رہنے والی ہے یہ طلاق صدا محلہ ہے اس کا پتی کہیں یونکے میں رہتا ہے ایسا بتائے گیا ہے تو پولیس اس کے بہت 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 برطمان کا پتا لگا رہی ہے کہ گھئے کوئی آپرادی کے ریکارڈ تو نہیں ہے پھل حال گاندی نغر پولیس نے جو انکواری کی تھی اس میں پتا چلا تھا کہ یہ اپنی بیسیگت فریاد میں کرینا ہی تھی لیکن یہ ہتیار اس کے ساتھ ہونا اس کو گھنے گار بنانے کے لئے کافی تھا تو اس کے معاملہ درست کر لیا جاتا اور ایسو جی کی جانچ ابھی بھی جاری ہے نہیں نہیں لیکن ارون یہ اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ صاف ہو پایا ہے دیکھیں یہ محلہ کچھ ہے اس کی کچھ سکایت تھی اور یہ سیدھے مقمنٹری سے ملنا چاہتی تھی اس کا کہنا یہ ہے لیکن مقمنٹری سے ملنے کے لئے ہتیار لانت تو آپ نے اپنے ایک سہید ایک سکھ کے دائرے میں سارا کر رہا ہے کیونکہ یہ محلہ جو ہتیار لے کر رہی ہے تو اس کے بچاؤں نے یہ کہہ رہی کہ انہوں نے سبجی کھرینے سبجی کھرینے کے لئے ہتیار کھرینے اور یہ بات پولیس کے گلے نہیں اٹھر رہی ہے اور اس کی کاران اس محلہ کو ایسو جی کی آوالے کر دیا جائے ایسو جی اس کی جات کر رہی ہے اور ایسو جی کی کاران اس کی جانتیہ رکلتا ہے وہ آنے والے کل کو پتا چل بائے گا جی